آپ ایک تو ایس آئیو ٹی کے اگیسٹ ہیں بکاز آپ نے اس کے برابر میں ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اور آپ کے ادارے کا نام و نشان نہیں ہے جس پرسپشن کی بات ہو رہی ہے اور ایس آئیو ٹی کو مطلب پاکستان تو کیا ورلڈ بائی تو آپ ڈاکٹر عدیب رزوی کے پروفیشنل جیلسی میں اگیسٹ ہیں میرے استاد ہیں جی کبھی آپ آئیں تو میرے ادارے میں چار لوگوں کی تصویریں لگی ہیں ٹوٹل قائد اعظم، روتفاو، ایدی صاحب اور عدیب رزوی صاحب بس یہ چار تصویریں ہیں اور میں اس کا پروپننٹ ہوں کہ ہمارے قوم کو جو ہیروز چاہیے وہ یہ ہیروز ہیں تو یہ تو بالکل جس نے بھی آجائے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے آنے کے بعد کہا کہ اگر پندرہ بلین روپیز ایس آئیو ٹی کو دے رہے ہیں آٹھ بلین انڈس کو دے رہے ہیں یا سات بلین ہم گمبٹ کو دے رہے ہیں تو آرڈٹ تو ملنا چاہیے نا ساتھ یہ میں نے ضرور کہا انڈس کا آرڈٹ تو آپ کو ملا مجھے انڈس دیکھیں اس میں میں نے صرف آرڈٹ نہیں مانگا میں نے آرڈٹ مانگا اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ہمارے ہسپتالوں کی کوسٹ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے اور چیریٹابل ہاسپیڈلز کی کیا ہے اس کے لیے میں نے ریکویسٹ بھیجی انڈس کو بھی ایس آئیو ٹی کو بھی گمبٹ کو کہ مجھے اپنی سیلری سٹرکچر بھیج دیں اپنا کوسٹ آف پرسیجرز بھیج دیں جو سٹینڈرڈ پرسیجرز تاکہ ہمیں کمپیرزن لیں اچھا یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ سپوس کریں آپ ایس آئیو ٹی کو پندرہ بلین کا بجٹ دے رہے ہیں تو ایس آئیو ٹی آپ کو واپس ہی نہیں دے رہا کہ آپ کو آڈٹ ہی نہیں کرنے دے رہا کہ پندرہ بلین کا بس وہ گھر لے کے جا رہے ہیں نہیں پندرہ بلین کا ان کو ہمیں تو دینا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیلریز دے رہے ہیں تو کیا سیلریز آپ دے رہے ہیں کیا سیلریز گورنمنٹ دے رہے ہیں تو اس میں تو کرپشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ایس آئیو ٹی میں میں کرپشن کا بلکل نہیں کہہ رہا اس میں روم تو ہے نا بلکل ہے دیکھیں عدیب رزوی صاحب اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے نیچے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیز ہو سکتی ہیں لیکن ایک اور جواب میں آپ کو دے دوں ہمارا ایس آئے جی ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہوئا ہے نویمبر دو ہزار تئیس میں تو جس شخص نے بھی آپ یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن ہے تو وہ تو میرے صاحب سے مزہ کا خیز ہے نا دو ہزار تئیس میں ہم نے ایک چھوٹا سا اتارہ بنایا ہے لیکن ہاں جس چیز کو ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی مقابلہ ہم سے نہیں کر سکتا پورے پاکستان میں الحمدللہ لیکن عدیب صاحب سے مقابلہ عدیب صاحب نے بنایا ہے جب 1985 میں تو اس سے کوئی مقابلے کی بات نہیں میں تو انسپائیڈ ہوں عزیز صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ 90 بلین آپ دے رہے ہیں اس میں کتنی اماؤنٹ کی آڈٹ واپس آ رہا ہے جس کو آپ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نائی سی وی ڈی کے آڈٹ کا ایشو ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن ایس آئی ایو ٹی کا جو مجھے جس طرح سے آڈٹ چاہیے تھا ٹھیک ہے اب وہ ہو رہا ہے فوراں سے ایک آڈٹ سارے اداروں کا کہہ دیا گیا ہے جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں گمبٹ کا آڈٹ گمبٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں تو کیا میرے پہ مجھے اپنی ڈیٹیلز نہیں بتانی چاہیے